جی شکریہ آئیشہ صاحبہ پریزڈنٹ وومن ونگ لودرا آپ کا سوال بالکل درست ہے اور واقعی میں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر یا علاقی سطح پر گفتگو نہیں کی اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی یہی چاہیں گی کہ نہ ہم پاکستان کے خلاف یا پاکستان میں ہونے والی زیادتیوں کو عالمی سطح پر بلند کریں میں آپ کی انفرمیشن کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت میرے عرض پاک کو توڑنے کے لیے جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے نائنٹی فورٹی سیون سے لے کر اب تک دنیا میں کئی ایسے ادارے حکومتیں ہیں جو اس ملک کے وجود کو ناپسند کرتے ہیں اور اس ملک کی تباہی کے لیے اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ عملی طور پر جدوجہد کیے ہوئے ہیں جس کی مثال سب سے پہلے ہمارے پاس حیدرہ باد کو چینہ گیا پھر کشمیر کو چینہ گیا پھر ہمارے سے بنگلہ دیش کو الگ کیا گیا اور اس وقت جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے بلوچستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے جب دو ہزار ستارہ میں میں پہلی دفعہ یونائٹیڈ نیشن میں پہنچا وہاں پر جا کے حالات دیکھے تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میرے وطن پاکستان کو توڑنے کے لیے اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے یا اس کی کردار کشی کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کروڑوں اربوں ڈالر لگا کر اس ملک کے خلاف سادشیں کرتے ہیں یونائٹیڈ نیشن میں ہمارے خلاف ہمیں کمزور کرنے کے لیے کبھی ورلڈ اکنومکس فورم پر پاکستان کے خلاف بیانات دیے جاتے ہیں کبھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو کانفرنس ہوتی ہے وہاں پر پاکستان کو توڑنے کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں مقتصر یہ کہ اس پورے عالم میں کوئی ایک چہرہ کوئی ایک ایسی اورگنیزیشن نہیں ہوتی جو پاکستان کا دفع کر سکے جو پاکستان کے حق میں بات کر سکے دو ہزار اٹھارہ میں یونائٹیڈ نیشن کی جنیوہ اقوام محدہ میں کانفرنس ہو رہی تھی جس کانفرنس میں تقریبا پوری دنیا سے وزیر اعظم صدر اور بڑے بزنسز مین اورگنیزیشن آئی ہوئی تھی یہ کانفرنس تقریبا پنتالیس دن تک رہتی ہے جنیوہ جو سیوزر لینڈ کا کیپٹل ہے اور یورپ اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ وزر کیے جانا والا وقت کا کنٹری ہے اقوام متحدہ کے نمائندوں کے سامنے پاکستان کو توڑنے کے لیے ہزاروں لوگوں نے کمپین جاری رکھی اگر آپ انٹرنیٹ پر یا میرے سوشل میڈیا پر جائیں کہ پاکستان کو توڑنے والی سادشیوں کو کیسے ناکام بنایا تو آپ کو وہ ویڈیو نظر آئیں گی ہم نے دیکھا کہ ان پنتالیس دنوں میں روزانہ کی بنیاد پر بیس سے پچیس کانفرنسز ہوتی تھی جن میں دنیا کے وزیر آزم وزیر خارجہ وزیر داخلہ انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان کے رات دن رات پاکستان کے اس توڑنے کے لیے بکواز کی جاتی تھی لیکن پاکستان کے حق میں اٹھنے والی آوازیں ایک یا دو ہوتی تھی اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بے شک پاکستان جیسا بھی ہے کوئی بھی شخص اپنی ماں کے پردے غیروں میں جا کے نہیں اٹھاتا کوئی بھی شخص اپنی ماں پر انگلی غیروں کے گھر میں جا کر نہیں اٹھاتا میں نے اور میرے یہ ساتھ سیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان پر ہونے والے مظالم پاکستان میں نانصافی پر ہم پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کر تو بات کریں گے لیکن سوشل میڈیا پر یونائٹی نیشن پر بیٹھ کر ہم ان مسئلوں پر گفتگو نہیں کریں گے اگر میری بہن آئیشہ اگر ہم یہی بات کرتے تو ہمارے اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہتا جو پاکستان کو توڑتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں میں آپ کو اور انٹرنیشنل ہیومرائیس مومن کی پوری دنیا کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً دوہزار اٹھارہ میں جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تمام اورگنازیشن جو اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہیں جو ظاہری طور پر اپنے نام مسلمانوں کے طور پر رکھتے ہیں ان کو ہم بے نکاب کریں گے الحمدللہ دوہزار اٹھارہ میں میں نے اور میرے ساتھی نے انٹرنیشنل ہیومرائیس مومن کے پلیٹ فارم پر اقوام متحدہ کے سامنے ایک ویڈیو بنائی جس ویڈیو کو پوری دنیا میں وائرل کیا ہم نے بتایا کہ کس طرح یہاں پر بلوچستان کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے کس طرح یہاں پر کشمیر کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے آپ کے شاید علم میں بھی نہیں ہوگا وہاں پر بیٹھ کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ملتان ڈویزن ازادی مانگتا ہے دیرہ غازی خان پاکستان سے ازادی مانگتا ہے بہاول پر ازادی مانگتا ہے یہاں کہ شیعہ مسلک ازادی مانگتا ہے یہاں کہ بلوچ ازادی مانگتے ہیں یہاں کہ مری ازادی مانگتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو پچھلی کئی دہائیوں سے لاکھوں نہیں عربوں نہیں کروڑوں روپے نہیں کروڑوں ڈاڈل لگا کر پاکستان کو نقام کرتے تھے جس کے سمرات جس کے اثرات آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ اس وقت پاکستان دنیا بھر کے پاسپورٹوں میں سب سے کمزور ہیں اس وقت پاکستان دنیا کی ایکنومکس میں سب سے زیادہ کمزور ہے اس وقت پاکستان دنیا کی خارجہ پولیسی میں سب سے تنہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ادارے یہ ارگنیزیشنیں انٹرنیشنل لیول پر بیٹھ کے پاکستان کو بدنام کرتی تھی ہم نے الحمدللہ آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل ہیومرائٹس مومن نے ان تمام ارگنیزیشن کو جو دو سو ستر سے زیادہ ارگنیزیشن تھی ان کو نہ صرف بند کروایا بلکہ اگلے سال دو ہزار بیس میں جس میدانوں پر جن کانفرنسوں میں پاکستان کے خلاف آوازیں اٹھتی تھی پاکستان کو توڑنے کی سازشیں ہوتی تھی انہی میدانوں پر ہم نے خالستان کی تحریک کو بلند کیا ہم نے وہاں پر کشمیر کی ازادی کے لیے بات کی ہم نے انڈیا پر اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بلند کی ہم نے وہاں پر ویسٹ بنگول وہاں پر ایسٹ انڈیا وہاں پر دھکن والی سائٹ پر جتنے بھی مسلمانوں پر مظالم ہوتے تھے اقلیتوں پر مظالم ہوتے تھے ان کے ان کے حق میں آواز بلند کی ان کو دنیا بھر کے سامنے لائے جس کی ویہ سے اقوام متحدہ میں دو سو ستر اورگنازیشن کو بند کیا جس کی ویہ سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹ کے سیکٹری جنرل مشتبہ سید صاحب کو کشمیر سے اٹھا کر دھائی سال تک جیل میں رکھا گیا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹ کے انڈیا میں دفاتر کو بند کیا گیا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹ کی پوری کابینہ کو تین تین چا چار مہینے کے لیے جو شخص انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹ کے انڈیا کے گروپوں میں بھی تھا ان کو دہشتگرد قرار دے کر کئی کئی مہینوں تک جنرل میں رکھا اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی مادرے وطن کے لیے جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے میرے اور آپ کے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دی اس کی بقا کے لیے اس پر ہم ایک بھی انگلی نہیں اٹھائیں گے بلکہ ان تمام انگلیوں کو ان تمام زبانوں کو خلقوں سے گلوں سے نکال کر کٹ دیں گے جو وطن پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹ پر آواز کے خلاق آواز بلند کریں گے میں یہ آپ سے بھی میری بہن توقع رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے اس فیصلے کو سمجھ کر یہ واقعی کہنے پر آپ پبند ہو جائیں گی کہ ہمارا یہ فیصلہ کہ ہم پاکستان کے اندرونی مسائل پر عالمی سطح پر کم سے کم گفتگو کریں جزاک اللہ خیر شکریہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہمارے چیر میں صاحب نے گفتگو کی اور